السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں میں ہوں اکرم علیک خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چینل ہندی اسلامی ٹیچر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے روشنی میں کہ کیا بندر پہلے انسان تھے یا نہیں تھے دوستو آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوں گا کہ پہلے زمانے میں بندر انسان ہوا کرتے تھے تو لوگوں کی زمان میں اور لوگوں کی اس بات میں کتنی سچائی ہیں یا صرف جھوٹ ہیں دوستو اس کو جاننے سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جن پر اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا جیسے کہ قرآن پاک کی آیت میں ہیں اور یقیناً تم اپنے ان لوگوں کے بارے میں جانتے ہو جو معاملات حد سے گزر گئے تھے پھر ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جلیل بندر بن جاؤ تو ان لوگوں کی شکلوں اور صورتوں کو بندر کی شکل اور صورتوں میں تبدیل کر دیا گیا پھر صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آج کل جو بندر دیکھنے کو ملتے ہیں کیا یہ بندر انہی کی شکل میں سے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بندر اور کھنجیر اللہ پاک کا عذاب نازل ہونے سے پہلے بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جب بھی کسی قوم پر اس طرح کا عذاب نازل فرماتا ہے تو اسے زندہ نہیں چھوڑتا بلکہ اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور خدم فرما دیتا ہے اور یاد رکھنا پہلے اللہ پاک کا عذاب نازل ہوتا ہے پھر شکلیں بدل جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے تو دوستو اس حدیث سے اور قرآن پاک کی آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے پہلے بندر انسان نہیں تھے بلکہ بندر یہ ایک الگ جانور ہے اللہ پاک نے اسے الگ حیثیت دے کر برایا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آگے شیئر ضرور کر دیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں